بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارتغل غازی کے بیٹے سلطان عثمان غازی نے رکھی تھی لیکن اس سلطنت کا قیام چند دن میں یا صرف دو تین جنگیں لڑنے سے ممکن نہیں ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے قیام کے دوران عثمان غازی کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ گہاتو خان کا تھا آج کی یہ ویڈیو گہاتو خان کے بارے میں ہی ہے کہ گہاتو خان کون تھا اس کا چنگیز خان کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی ناظرین اکرام گہاتو خان دراصل اباکہ خان کا بیٹا تھا اور اباکہ خان ہلاکو خان کا بیٹا تھا ہلاکو خان کا باپ تولائی خان تھا جو کہ چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا یعنی چنگیز خان گہاتو خان کا پر دادا تھا اور ہلاکو خان گہاتو کا دادا تھا گہاتو ایک منگول لفظ گائے خاک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے حیران کر دینا گہاتو خان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے منگولوں کی اس سلطرت کے بارے میں جاننا ہوگا جو گہاتو کے دادا ہلاکو خان نے بنائی تھی ہلاکو خان نے ایران سے ملحکہ علاقے ترکی اور ازربائیجان کو فتح کیا تھا اور ان علاقوں کو ملا کر اس نے الخانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ہلاکو خان حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت رکن الدین بیبرس ہلاکو خان کے مقابل آئے اور اسے شکست دی ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا اباکہ خان یعنی گہاتو کا باپ الخانی تخت پر بیٹھا اور وہ الخانی سلطنت کا دوسرا حکمران بن گیا اباکہ خان نے عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کیا اور اسی وجہ سے کئی جنگیں جیتی مگر وہ رکن الدین بیبرس کو شکست نینے میں ناکام رہا جو مملوک سلطنت کے حکمران تھے اباکہ خان کے مرنے کے بعد اس کا بھائی تیکدور خان الخانی سلطنت کا تیسرا حکمران بن گیا مگر اسی دوران اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام احمد خان رکھ لیا اور اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا بتیجہ آرغن خان جو کہ گہاتو کا بھائی تھا ان کا دشمن بن گیا اس نے چند کمانڈروں کو احمد تیکدور کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا اور احمد خان نے اس بغاوت کو وقتی طور پر تو ختم کر دیا مگر دو سال بعد اس کی فوج اور کمانڈرز نے دوبارہ بغاوت کر دی اس بار وہ احمد خان کو تخت سے اتارنے میں کامیاب ہو گئے اباکہ خان نے اپنے چچا احمد خان کو قتل کر ڈالا اور بارہ سو چوراسی عیسوی میں الخانی سلطنت کا چوتھا حکمران بن گیا اور اس نے اپنے بھائی گہاتو خان کو اناطولیا میں منگولوں کا سربراہ مقرر کر دیا گہاتو خان بارہ سو چھاسی میں اکسریا آیا اور ارد گرد کی ریاستوں اور جاگیروں کو اپنا متی بنانے کے بعد انہیں بھاری ٹیکس دینے پر مجبور کیا جس پر کئی ریاستیں اس کی دشمن بن گئیں بارہ سو اٹھاسی میں دو ترک علاقے لارندے اور کرامان میں اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں جنہیں اس نے کچھل ڈالا گہاتو خان اکسر منگولوں کی طرح کسرت شراب نوشی کا عادی تھا اور وہ بودھزم کا پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ شما بینی پر بھی یقین رکھتا تھا گہاتو کے حرم میں آٹھ عورتیں تھیں جن سے ان کے تین بیٹے تھے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں اسے اپنی سوتیلی ماں سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے اس سے شادی بھی کی تھی یہاں یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ منگولوں میں ان کی سوتیلی ماں سے شادی کرنا روایت کا حصہ تھا بہرحال گہاتو خان کی کچھ باتوں پر منگولوں کو اعتراض ہوا اور گہاتو خان کے منگول کمانڈرز اس کے خلاف ہو گئے ایک بار وہ اہلت سے ازربائیجان کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنے بھائی ارغون خان کی موت کی خبر ملی یہ جاننے کے بعد اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ وہ اب ال خانی سلطنت کا حکمران ہے مگر منگول کمانڈرز کو اس کا یہ اعلان منظور نہیں تھا گہاتو خان نے اپنی طاقت کے بل پر ان کمانڈرز کو کچھل کر رکھ دیا مگر آزربائیجان جاتے ہوئے اسے اناتولیا میں ترکمانوں کی بغاوت کی خبر ملی تو اس نے اپنی سلطنت جانے کے بجائے اناتولیا کا رخ کیا اور اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا جس کے بعد اس نے سکتور نویان کو اناتولیا کا گورنر مقرر کر دیا 29 مئی 1291 کو گہاتو خان ال خانی سلطنت کا پانچویں حکمران بن گیا اور اس کے دورے حکمرانی میں مملوک سلطنت اور منگولوں میں کئی جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں کے علاوہ اس کی سلطنت میں کئی طرح کی وبائیں بھی پھوٹ پڑیں جس کی وجہ سے اسے کئی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان مالی پریشانیوں کی وجہ سے منگول کمانڈرز نے اس کے خلاف پھر سے بغاوت شروع کر دی 1294 میں گہاتو خان نے سونے اور چاندی کے سکھوں پر پابندی لگا کر کاغذ کی کرنسی میں تجارت کرنے کا اعلان کر دیا اور کاغذی نوٹ شپوانے کا مشورہ اسے اس کے خصوصی مشیر احمد الخالدی نے دیا تھا مگر اس کے وہ کاغذی نوٹ اس لیے ناکام ہو گئے کہ تاجروں اور سرمایہ داروں نے کاغذی کرنسی میں لیندین سے انکار کر دیا تھا اور گہاتو خان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اس کرنسی کا نام جیاو چاو تھا اور اس نے نوٹ چھپواتے ہوئے مقامی آبادی جن کی زیادہ تر تعداد مسلمان تھی ان کے مذہبی جذبات کا خیال رکھا اور ان نوٹوں پر کلمہ تیبہ لکھوایا مگر اس کی سلطنت کے مالی مشکلات کم ہونے کے بجائے دن بہ دن بڑھتے گئے اور اس کے کمانڈرز نے اس کے خلاف پھر سے بغاوت شروع کر دی اور اس کے کزن بیدو خان کی حمایت کا اعلان کر دیا دو مارچ بارہ سو پچھانوے کو حمدان میں ایک جنگ کے دوران وہ مغان کی طرف فرار ہو گیا مگر اس کے کزن بیدو خان نے اسے پکڑ لیا اور چوبیس مارچ بارہ سو پچھانوے کو اسے قتل کر دیا گیا تو دوستو یہ تھے منگولو کی الخانی سلطنت کے پانچویں حکمران گہاتو خان جن کی مختصر تاریخ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اگر آپ منگولو کی دس عجیب و غریب روایات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دائیں جانب کلک کریں